خودہ باپ اور بیٹے اور ہلکدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت خروج کی کتاب اس کا دو باپ اور اس کی پہلی پندر آیات اور لاوی کے گھرانے کے ایک مرد نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا ہوا اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کر تین مہینے تک چھپایا اور جب زیادہ نہ چھپا سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک ٹوکرہ بنایا اور اس پر لاسا اور رال لگائی اور لڑکے کو اس میں ڈال کر دریا کے کنارے پر جھاؤ میں رکھ دیا اور اس کی بہن دور سے کھڑی ہو کر دیکھتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تب فیراؤن کی بیٹی گسل کرنے دریا پر اتری اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے پھرنے لگیں اور اس نے جھاؤ میں ٹوکرہ دیکھ کر اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اسے اس پر رحم آیا اور بولی کہ یہ عبرانیوں کی اولاد سے ہے اس کی بہن نے فیراؤن کی بیٹی سے کہا کیا میں جاؤں اور عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس لے آؤں تاکہ وہ تیرے لیے اس لڑکے کو دودھ بلائے فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا جا وہ کماری گئی اور لڑکے کی ماں کو بلال آئی فیراؤن کی بیٹی نے اسے کہا اس لڑکے کو لے اور میرے لیے اسے دودھ بلا میں تجھے تنخواہ دوں گی اس عورت نے لڑکے کو لیا اور دودھ بلاتی رہی جب لڑکا بڑا ہوا وہ اسے فیراؤن کی بیٹی کے پاس لائی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنایا اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور کہا اس لیے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ بڑا ہوا تو اپنے بھائیوں کے پاس باہر گیا اور ان کی مشکتوں کو دیکھا اور دیکھو ایک مصری ایک عبرانی کو جو اس کے بھائیوں میں سے تھا مار رہا تھا تب اس نے ادھر ادھر نظر کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں تو اس نے مصری کو مار ڈالا اور ریت میں چھپا دیا دوسرے دن وہ پھر باہر گیا تو دیکھا کہ دو عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں تب اس نے اسے جو نہ حق پر تھا کہا تو اپنے قریبی کو کیوں مارتا ہے وہ بولا کہ کس نے تجھے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا کیا جس طرح تُو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالا چاہتا ہے تب موسیٰ ڈرا اور کہا کہ یقینا یہ بات ظاہر ہو گئی جب فیراؤن نے یہ خبر سنی تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے پر موسیٰ فیراؤن کے سامنے سے بھاگا اور مدیان کی سرزمین میں گیا کلامِ اکدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعثِ برکت ہو